آج زہری پرشانیاں کم ہوتی ہیں کوئی بڑی پرشانی نہیں ہوتی لیکن دل و دماغ ایسا پرشان ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے پہاڑ اس پر گر گیا ہے اور بساوقات کوئی پرشانی نہیں ہوتی لیکن دل و دماغ پھر بھی پرشان ہوتا ہے بظاہر کوئی پرشانی نہیں لیکن دل و دماغ پھر بھی پرشان اور سبحان اللہ تقویٰ آ جائے کوئی زندگی میں ناغواری بھی نظر آئے کوئی ازمیش بھی نظر آئے لیکن دل و دماغ خورسکون ہوتا ہے یہاں اتمنان ہوتا ہے آج لوگ نفسیاتی طور پر علاج کرتے ہیں اور نفسیات پورا ایک شعبہ بن گئے نفسیات پورا ایک شعبہ بن گئے اور اس نفسیات کا علاج کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے دماغ کو اس پرشانی سے ہٹا لے اپنے دماغ کو اس پرشانی سے ہٹا لے اور یوں محسوس کرے کہ یہ پرشانی پرشانی نہیں لیکن سبحان اللہ جب یہاں ایمان آ جائے جہاں ہدایت آ جائے جب یہاں تقوی کا نور آ جائے تو تب نفسیاتی علاج بڑا شاندار ہوتا ہے اور آدمی سوچتا ہے یہ پرشانی بھی کیا پرشانی ہے کس ذات کی طرف سے آئی ہے جس کا تو ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے اور جس کے ہر فیصلے میں شفقت ہوتی ہے اور جس کے ہر کام میں محبت اور پیار ہوتا ہے اس ذات کی طرف سے آتا ہے تو پھر وہ پرشانی دماغ اور دل پر مسلط نہیں ہوتی ہے اور پھر یہ سوچتا ہے پرشانی آئی ہے اسے دماغ کیسے آٹا ہے سوچتا ہے پرشانی ایک ہے نیمتیں کتنی ہیں انامات کتنے ہیں اس کا فضل کتنا ہیں اس کی مربانی کتنی ہیں سبحان اللہ اسے وہ پرشانی پرشانی نہیں لگتی پھر وہ سوچتا ہے پرشانی آئی ہے اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی اللہ تو شکر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور پھر سوچتا ہے جسم کی پرشانی ہے مال کی پرشانی ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ایمان تو بچا ہوا ہے عزت تو بچی ہوئی ہے زہری بیماری آئی نہ بھائی روح تو بیمار نہیں ہے تو الحمدللہ یہ جب ہدایت کا نور آتا ہے تقوی کا نور آتا ہے تو برشانی اس کے دل و دماغ پر مسلط نہیں ہوتی اور یہ نہ ہو تو میں عزت کر رہا ہوں کچھ پرشانی نہ ہو تب بھی پرشان اور بعض لوگ تو نفسیاتی ہوئی جاتے ہیں نفسیاتی ہو جاتے ہیں ہر وقت اس پرشانی کو لے کر سوچ رہے ہیں ہر وقت اس دماغی کو لے کر سوچ رہے ہیں ہر وقت اس بات کو لے کر سوچے میں بیٹھ گئے یہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے کہتے ہیں گردن میں درد ہو رہا ہے کہتے ہیں ادھر درد ہو رہا ہے یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے اس لیے کہ دماغ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گا پوری جسم کو آدمی کا دماغ چلاتا ہے دل و دماغ چلاتا ہے